بیٹیفل سلیوز کی اس طرح ریڈی کی جاتے ہیں یہ ایک بلکل ڈیفرنٹ اور ایزی سا طریقہ ہے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا لیکن آج میں بلکل لیا اور ایزی سا طریقہ لے کر آئی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی سلیوز جو میں ان کی لیندھ کر لینا ہے لیندھ آپ کے اگر سلیوز کی 13 اینچ ہے تو آپ نے 15 اینچ رکھنی ہے یعنی کہ آپ نے نورمل جو آپ کی لیندھ ہے اس سے دو انچ جو ہے وہ ایکسٹرا کپڑا لینا ہے اس کے بعد اگر آپ کا شولڈر یا شولڈر والی سایڈ سے آپ نے جتنا شولڈر لینا ہے جیسے میرے پاس شولڈر جو وہ 10 انچ ہے تو یہاں پر شولڈر والی سایڈ سے میں 10 انچز پر مارک کروں گی یہاں سے یہاں تک 10 انچز پر مارک کرنے کے بعد نیچے سے جو سلیوز کی جتنی آپ کے پاس پیبرک کی چوڑائی ہے آپ بلکل اتنی ہی رہنے دیں نیچے سے آپ نے چوڑ دو انچ کی ہے شولڈر کی وہاں سے شولڈر 10 انٹک مارک کریں اور ایکسٹرا کپڑا اس کو ہلکی سا کٹ دے کے کٹ کریں نیچے سے آپ نے بلکل سپریٹ جیسے ہی سلیوز سے ہی رہنے دینی ہے جیسے یہاں سے آپ نے ہلکی سا کٹن کرنی ہے جہاں تک آپ کے شولڈر بن رہے ہیں یعنی کہ 10 انچ تک نیچے سے آپ نے بلکل گرسی رہنے دینے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے دو انچ جو ہے وہ کپڑا ایکسٹرا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے لینا ہے یہ دیکھ ایکسٹر کی جو یہاں سے آگے سے سلیپس کی چوڑائیاں وہ اپنے بازوں کے حساب سے رکھیں ایسی کلائی جو ہوتی ہے اس پہ رکھ کر آپ میر کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا لوز ہو تو ہی اچھا لگتا ہے زیادہ ٹائٹ اچھا نہیں لگتا تو یہ دیکھیں یہ میں نے میر کی ہے میں دیکھتی ہوں یہ کتنی بن رہی ہے میری تھوڑا سا اس کو میں لوز ہی رکھوں گی اور آپ ٹائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی لائی چین آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں یہاں پر رکھوں گی نائن انچز تو نائن انچ کی دو پٹیاں میں اس طرح سے کٹ کرلوں گی ایکول اس طرح سے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اب ہم نے ایک سکلیپ لینی ہے اس طرح سے اس کی الٹی سائٹ لیں گے ہم اس طرح سے یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے یہاں سے دو انچ ایکسٹرہ کپڑا لینا ہے یہ دو ان چھوڑنے کے بعد یہ جو الاسٹک ہے ایک سائٹ سے سلیپ ہے یہاں سے اس کو اٹیج کر لیں اور دوسری سائٹ سے کھینچ کے اس طرح ادھر سے پہلے ان کی کنارے اٹیج کریں گے ہمیں الاسٹک جو دونوں کناروں سے الاسٹک اٹیج ہو چکے اب آپ نے ایک دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس الاسٹک میں وال نہیں آنا چاہیے الاسٹک کا اٹیج کرنے کے بعد یہ جو میں ایکسٹرہ کپڑا رکھا تھا اس کپڑک ہم نے اس طرح سے کھولڈ کرنا ہے پہلے 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 پ سلائیڈ لگانے کے بعد آپ اس طرح کریں گے تو یہ چنرکل بہت پڑھ جائیں گے اب یانوں سے آپ نے اس طرح کرنا ہے اپنی پٹین کے ساتھ سے یہاں سے سلائیڈ لگانی ہے اور کندرے تک سلائیڈ لگا کے سلیڈ کو سٹیچ کر لیے یہ دیکھیں سٹیچ ہونے کے بعد یہ سلیڈ کی شیپ کچھ اس طرح سے آئی ہے یہ میں نے تھوڑی سی لوز لوز رکھی ہے آپ چاہیں تو اس کو ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سلیڈ کو پہننے میں آسانی ہوتی ہے اس کی یہ فائنل لک ہے اب میں آپ کو پہن کے دکھاتے ہوں کہ یہ سلیڈ کیسے لگتی ہے پہننے ہوئی یہ دیکھیں یہ سٹیچ ہونے کے بعد اس کی لک کچھ اس طرح سے آئے گی یہ میں نے آگے سے تھوڑے سی لوز سے رکھیں لیکن آپ چاہیں تو ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن لوز رکھیں گے تو یہ ہے کہ وزو بگرہ کرتے ہو اپر بازو کو نہ مشکل نہیں ہوگا اس طرح سے اس کی شیپ آتی ہے اور میں نے کافی برینڈز پر دیکھ رہا ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے پہننے ہوئی اور بہت زیادہ آج کل ان ہے تو آپ چاہیں تو یہاں پر ایک اوپر سلائی لگا کے اس کو زیادہ پلیٹیٹ بنا سکتے ہیں زیادہ چونٹ پالا بنا سکتے ہیں لیکن ایسے بھی یہ اچھی لگ رہی ہے اور اس کو ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ لوس بھی ٹھیک ہے میرے خیال میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور پڑائیے کہ آپ کو یہ سپر ڈیزائن کیسا لگا اور مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیجئے اور میرے چینل کو سبسکاب کر دیجئے مجھے انسٹاگرام پر فالو کر دیجئے